سلام دوستو امید آپ کو سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر ٹو فیڈل پنجاب بورڈ پاکستان سٹیڈیز نائن پلاس کا کرنے والے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے لیکچر ون میں کیا سیکھا ہم نے لیکچر ون میں جو چیزیں سیکھیں تھیں اس میں ہمارے پاس جو پہلی چیز آئی تھی وہ تھی ڈیفائن ایڈالوجی لیکن نظریہ کیا تھا کانٹنٹس اور اس کے امپورٹنس یعنی کہ اس کے جو ذرائیں ہیں اس کے جو تصورات ہیں اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے چیک کی ہیں وہ ہم نے پڑھا پھر ہم نے دیکھا کہ اسلامی آئیڈالوجی کیا تھی اسلامی آئیڈالوجی جو اسلامی نظریہ اس کے کیا سورسز ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہیں اس کی کیا بنیاد ہیں اس کی کیا اہمیت ہے پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیموکرسی کے جمہوریت اور جمہوریت کے اقسام کتنی ہوتی ہیں اور اسلام میں ان کے اصولوں کے جو ذرائیں ہیں اصول کے جو ذرائیں ہیں یعنی کہ اصولی جمہوریت کے جو اسلام کے ذرائیں ہیں وہ ہم نے اس میں چیک کی جنہوں نے نہیں پڑھا ہے جنہوں نے نہیں سیکھا ہے پلیز بجائے کے وہاں چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ آج کا جو ہمارا کانٹنٹ ہوگا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بیس کرتا ہوگا ہمارے لیڈرز پر جو پاکستان کے لیڈرز تھے رنمہ تھے ان کا مطلب کیونکہ ہمارے پاس پورا اسلام کا کانسپٹ آیا تو ان نے اپنا کانسپٹ چینج کر دیا کس کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر لیکن اس کی پوری جو اجدامات تھی وہ کونسی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہمارا رہنمہ کون ہوگا ہمیشہ جو لیڈر ہوگا وہ کون ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس کے نمائندے ہوں گے صرف نمائندے ریپریزنٹیٹیفز اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ بقاعدہ جب ان کا کانسپٹ آیا تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے سر محمد اقبال کا جب آج کی دنیا میں جانے جاتے ہیں سر ڈاکٹر محمد اقبال ہیں ان کو علامہ اقبال بولا جاتا ہے اور یہ پلاسکل پویٹ ہیں مستنش شاعر ہیں فلسفہ دان ہیں اور پولیٹیشن کے سیاست دان ہیں ان کے خیال سے بہت سارے لوگ ہیں لاکھوں لوگ ان سے بقاعدہ متاثر ہوئے انسپائرڈ ہوئے اور پاکستانیوں نے ان کو نام کیا دیا اب وہ کیوں دیا ہے کیونکہ ان کی فلسفہ ہے پوری کی پوری جو تھی وہ خودی کے اوپر تھی اور خدایت کے اوپر تھی اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے لیکن ہمارے لوگوں کو آج بھی اس بات کا شعور نہیں ہے اور علامہ اقبال جو پیدا ہوئے ہیں وہ کب پیدا ہوئے ہیں نائنٹ رومبر ایٹین سیمیڈی سیونت سیالکورٹ پنجاب میں ان کے فادر کا نام شیخ نور محمد تھا جو ریلیزرس میں تھے اور ٹیلر تھے اور ان کی مدر کا نام جو تھا وہ تھا امام لیوی جو بہت ہی پائیس خاتون دی بہت ہی حمل خاتون دی اگر آپ نے نوٹ کر رہا انہوں نے جو ایلی ایڈیوکیشن ہے اپنے گھر میں حاصل کی ہے اور پھر یہ گورنمنٹ کالیج لہار چلے گا بی اے کی ڈیگری کا حاصل کرنے اور پنجاب انیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کی ڈیگری حاصل کی ہے فلسفی میں آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ انگلینڈ کی کالشپ پہ بتاؤں یہ نکل گیا انیسو پانچ پہ اور ٹرنیٹی کالش سے ٹرنیٹی کالش سے انہوں نے اسیو کامل سے بی اے کیا نائنٹینو سکس منٹ پھر انہوں نے لنکنز ان میں ہی اسی سال اسی دوران انہوں نے بار کی بھی ڈیگری ڈیگری نہیں کورس پورا کمپلیٹ کیا اور یہ ایازہ سامنے آگیا اس کے بیرسٹر کے نمامش سامنے آگیا پھر انہوں نے نائنٹینو ایٹ میں بقاعدہ ڈگری آف ڈیگری آف ڈیگری یعنی کہ مینک انیورسٹری سے بقاعدہ بقاعدہ انہوں نے پورے کا پورا ڈیگریٹ حاصل کی اور ڈیگریٹ حاصل کرنے کے بعد یعنی کہ ڈیگریٹ میں پی ایجگی کرنے کے بعد مینورسٹری سے فلوسفی اور پرشن لینگویج میں انہوں نے اس پہ مہارت حاصل کر لی اور آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ علامہ اقبال تین دفعہ آئی ایس کے پیپر میں بیٹھے بھی ہیں اور فیل ہو گئے ہیں یہ واحد شخص ہیں جو آئی ایس کے لیائزہ اس وقت کے حساب سے سی ایس ایس کا پیپر کلایا تھا اس میں وہ بیٹھے ہیں اور بقاعدہ فیل ہوئے ہیں اور آج ان کا اتنا بڑا نام ہے وہ کیونکہ کیونکہ علم میں آپ نے نوٹ کر رہا ہو بقاعدہ جو علامہ کا خطاب ہے علامہ وہ اسرار خودی کے اوپر اور صوفیزم کے اوپر ان کو ملا ہے اور تین جورج دا فیو نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں انیس سو بائیس میں انہوں نے خطاب دیا سر کا ایزا نائٹ کا خطاب دیا کیونکہ ان سے بریٹن والے ہی نہیں پورے لوگ لاکھوں لوگ ان سے متاثر ہوئے تھے یعنی کہ ان کی اتنی زبردست نالج تھی کہ بس نہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ اقبال نے بقاعدہ اپنی زندگی میں تین شادیاں کی ہیں ان کا نام کریم بی بی مختار بیگامہ سردہ بیگامہ اندازہ سرکمسٹرنس ڈیفرنس ایو سرنس کے طور پر اور علامہ اقبال کا جو انتقال ہوا ہے وہ پک ہوا ہے ٹوئنٹی فرسٹ اپریل نائنٹین تھرٹی ایٹ میں کینسر کی وجہ سے تھائرویٹ کینسر تھا ان کو ان کی وجہ سے انتقال ہوا ہے اور لور پنجاب ہوا اب ان کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ کس سے ایوارڈ دیا گیا پویٹ آف ایس ہے شہر مشرق سے تھنکر آف پاکستان ان کے مفقر ہے پاکستان دو سیج آف امہ یعنی کہ حکیم اور امت کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے اسی وجہ سے ان تینوں نام پر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان ان کو خطاب دیا سپریچول فادر کا یعنی بھاپ کا اب اپنا نوٹ کرو گا کہ سٹیٹمنٹ جو بہت مشہور ہیں جس میں سے پہلی سٹیٹمنٹ جو آتی ہیں پاکستان میں نظریہ پاکستان کے اوپر تو وہ ہے اسلام is the basis of مسلم نشن یعنی قومیت کو ریز پریزنٹ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام is something more than a creed یہ عقیدے سے بڑھ کر رہے کیونکہ اس میں کمیونٹیز اور قوم یعنی کہ ذات اور قوموں کا جوز ہے اور کوئی بھی یہ نہیں بتاتا ہے بائی برد کوئی نہیں بتاتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہی مسلمان بائی برد ہی مسلمان because we are following the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم on the behalf of him ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے امہ کے پورے کے پورے کے پورے یعنی کہ باب بھی ہیں جواز بھی ہیں سب کچھ ہے اور اللہ نے ان کو پہلے بنائے اب یہ وہ چیزیں تھی جہاں سے ہم نے سیکھیں اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے یق جا ریل حقیقی یعنی کہ ایک ہی حقیقی چیز ہے وہ اللہ مثالی اسلام ہے کانکریٹ جو ہم سب کمیونٹی کو جوڑتا ہے اور وہی ہمارا خلاصہ بھی ہے اب یہ علامہ اقبال کا پورے کا پورا سب سے اہم مدہ تھا اب مدے کے بعد اگر آپ نے نوٹ کرو کہ مسلم انڈپینڈنس میں بقاعدہ علامہ اقبال نے جبارہ صدیر میں جو دیمانڈ کی تھی اس کے پر بقاعدہ پورا انہوں نے خطاب کیا تھا جس کو بلتے علاباد ایڈریس نائنٹین تھرڈی اگر آپ پی سیدھا پنجاب نوٹ پی سنڈ برجستان جوائنڈ از اون سٹیٹ ویٹ اور ویٹاوٹ برٹیش ایمپائر اور یہ پروپوزل بقاعدہ بار میں بھی چپا ہے اور یہ وہ اقدامات تھے جو واقعی مسلمانوں کے لئے سب سے اہم تھے اس کے بعد انہوں نے پیٹرالیزم کے پر پورا بیان دیا جس میں محب وطن کہا تھا ہے لوگوں نے انہوں کو بڑا کرٹکس کی ہے تنقید کی دی لوگوں نے سارے اوبجیکشن کو ختم کی اور نیشنلزم کا مطلب بتایا محب وطن کا اب بلوطنی کا مطلب ہے اپنی قوم اپنے لوگوں سے محبت کرنا اپنے ملک سے محبت کرنا اور اس کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار رہنا لیکن یہ مسلمانوں کا ایمان کا تقاضی ہے اب ایمان کے تقاضی میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو علامہ اقبال نے ہمارے کو بیان دی ہیں اب اس کے بعد جو سب سے اہم آتے ہوئے چودر احمد علی اب چودر احمد علی جو ہے وہ نامبر ایٹین نائنٹی سیون پیدا ہوئے اور گجر مسلم فیملی کہتے ہیں وہ شہر پور میں ڈسٹرک پنجاب کے انہوں جو گریجوشن کی ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور نائنٹین ایٹی میں کی ہے اور ایسٹرن کالج سے انہوں نے بقاعدہ پڑھایا اور پنجاب انیورسٹی میں بقاعدہ خود لوہ میں انہوں نے تانیم حاصل کی اب نائنٹین تھرٹی میں انیس سو تیس میں یہ ایمل کالج کیمبرج چلے گا اور نائنٹین تھرٹی میں میں سے وہاں پہ بی اے کے ڈگری حاصل کی اور ایم اے کے ڈگری کیمبرج سے نائنٹین فورٹی میں حاصل کی اب یہ تو ان کے اقدامات تھے اور پلس اگر آپ نے اگر نوٹ کرو بقاعدہ نائنٹین فورٹی میں میڈل ٹیمپل لنڈن میں باہر ایسوشین سے طور پر یہ ایزا وکیل کے طور پر اگرے اور انہوں نے اے میں اور ال بی میں بقاعدہ محلت حاصل کیوئی تھے اور نمیسٹری آف کیمبرج اور ڈبلن سے انہی کے ہمارے جتنے مین لیٹرز تھے مسلم لیگ کے اور آل انہیں مسلم لیگ کے وہ سارے پڑے لکھے تھے جہیل کوئی بھی نہیں تھا آپ نے اگر نوٹ کرو نائنٹین فورٹی سکس میں نائنٹین تھرٹی کے بعد پاکستان کا نام تجویز کرنے پاکستان تھا ان کا نام تجویز کرنے والے کون ہیں چودر رحمت حریف پی فور پاکستان پی فور پنجاب اے فور اگوانیا کے فور کشمیر آئی فور ایران ایک دیٹ ٹائم بردہ ناؤ ان دی سینٹر آف پاکستان ایس فور سند این ٹان فور بلوچستان اور یہ ان کا پورا میپ روڈ میپ تھا جس میں پاکستان کا پورا کہ سارے جہاں سے مسلمی جیدی تھی یہ فور سارے انہوں نے تحفظات پیدا کیے تھے اب یہاں پہ مسلمی جارٹی کا کنسپٹ تھا اور یہی چودر رحمت حریف کا مین مقصد تھا کیونکہ انہیں پمفلٹ جاری کیا تھا ٹو نیشن ترکیل مطالق اور آئیڈیلوجی اور پاکستان مطالق ناؤ اور نیور یعنی کہ کر جاؤ یا مر جاؤ اب آپ نے اگر نوٹ کر رہا یہی ہمارے بقاعدہ یہ کب پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں 25 ڈیسمبر 1876 میں ان کا پورا نام محمد علی جنا بھائی پنجا تھا یہ مرچنٹ تھے یعنی کہ اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ ان کے فادر جو ہیں وہ مرچنٹ تھے اور وہ ان کی مدر کا نام میتھی بھائی تھا اب آپ نے نوٹ کر رہا ہوگا کہ بقاعدہ یہ وزیر منشن جو آپ کا کراچی میں ہیں اس میں یہ سیکنڈ فلو پیزہ رینٹڈ اپاربن میں رہ رہتے ہیں کراچی سنگھ میں بے اچھی طرح یاد رکھے گا کیونکہ یہ ایم سی گوز کو ہم سے پوچھا جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بتانا لازم ہے پھر اگر آپ نے نوٹ کر رہا ہو محمد علی جنا کا جو مین سکولز رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو شروع شروع پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا بیکاوز آفٹر دی وار آف انڈیپنڈنس اور پھر لوگوں کے جب انہوں نے کام کرنا انہوں نے شروع کیا ایزا اپرنڈسٹر میں تو پھر ان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے رائٹس کہیں نہ کہیں پاوال ہو رہے ہیں اب سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو بقاعدہ انہوں نے چار سکول تو چینج کی اور لاس سکول سے انہوں نے اپنی میٹرک ویلیشن آسل کیے ہوکل داستیج پرائمری سکول سے انہوں نے میٹرک کا آغاز کیا ٹھیک ہے پھر یہ کہے پھر یہ گئے سندھ مدرسات الاسلام پھر یہ گئے ہیں کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی سکول میں پھر ان کا لاس جو سکول رہا ہے وہ کون سا رہا ہے مومبی یونیورسٹی ہائی سکول پھر اس کے بعد انہوں نے بریزنس ایبنٹرنس شپ آسل کرنے کے اپرنٹرنس شپ کرنے کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی اور بقاعدہ یہ فرسٹ انہوں نے جب شادی کیے تو اس کی بحاف پر جب انہوں کو لگا کے نہیں ہو سکتا اور یہ آجیں نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو پھر انہوں نے اس نوپنی کو خیر بات کیا اور وہ چلے گئے بریزنس شپ کرنے کے لئے کہاں لاو کالیج لنکنز لاو کالیج اور وہاں سے یہ بریزنس بن کے نکلے سب سے ینگس بریزنس تھے یہ آپ اندازہ لیں گے ینگس بریزنس کا نام انہوں نے کہے بلکل نوجوان بریزنس بن کے نکلے ہیں والا آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ انیس سال کے انہوں نے ان کی شادی ہوئی ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ینگس بریزنس اور سب سے مہنگے ترین بھی بومبے کے لائر یہی تھے آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو قائدہ عظم عمدل جنہ دو شادیاں کی ہیں ایک ایمی بھائی جنہ سے اور رتن بھائی پیپٹ سے یہ دونوں مسلمان ہو گئی تھی دوروں پارسی خاتون ہیں دونوں جب مسلمان ہوئی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہے آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو قائدہ عظم عمدل جنہ کے ٹوٹر جو بھائی بہن ہیں وہ چھ بھائی بہن ہیں ان میں سے ان کو پانچ لینگویجز پر عبور تھا قائدہ عظم عمدل جنہ کو جس میں گجراتی کچھی اردو پارسی اور لاس جو سب سے اہم زمانی بولتے تھے بولتے انگریزی انیس سو چھے میں ان کی جو ایڈیولوجی جو بری چینج بھی ہو کس کے بیاء پر ہوئی علامہ اقبال کو اور ان کو دعوت دینے والے جو شخص ہیں وہ کون ہیں مولانا محمد علی جوہر مسلم لیگ میں نائنٹین تھرٹین میں اور کیوں کہ وہ اس لیے کیونکہ محمد علی جنہ کا ہمیشہ کونسے پر آیا وہ تھا ہندو مسلم یونٹی کے پر کیونکہ انگریزوں سے پہلے آنے سے پہلے یعنی برطانیہ کے آنے سے پہلے سارے ہندو مسلمان ایک طرح سے دہہ رہتے اب یہ وہ چیزیں تھیں جو متاثر کر رہی تھی اور محمد علی جنہ کو جب ان کو دھچکہ لگا کہ جب وہ نہر روپورٹ آئی نائنٹین ٹوئنٹی ایڈ میں اور اس میں جنہ صاحب نے پیش کر دیا تھا کیا ٹو نیشن تھیوری کا کونسپٹ تیر دہ پاکستان موسکری دہ ڈے دہ فرس انڈین ہندو انٹر انٹر دہ فولڈ آف اسلام اور اپنے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ قائدہ سے محمد علی جنہ جب انتقال فرما گئے 11 سکتمبر 1948 میں پاکستان بننے کے بعد تو پاکستان کی قوم نے ان کو بقایا تھا قائد آزمی ایک گریڈ لیڈر کا نام دیا بہتا اور بابا ایک قوم فادر آف نیشن کا یعنی کہ سپرچول فادر جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں اور جو فادر آف نیشن ہیں وہ کون ہیں محمد علی جنہ صاحب اب ان کے بعد سب سے اہم باب جو آتی ہے وہ ایڈیولوجی آتی ہے اور ایڈیولوجی کے حساب سے اگر سٹیٹمنٹ دیکھا ہے ان کا پہلا وہی مددہ آتا ہے جو علامہ اقبال کہا ہے کہ مسلمز آرہ نیشن وہ ایک قوم ہیں ان کو آپ ایک سنگل سٹیٹ کے کمیونٹیز نہیں بول سکتے آپ ان کو نیشن ہی بولیں انڈیا ہیڈ نیور آ سنگل کنٹری آرہ نیشن دہ ایشو آف دہ سب کونٹنیس انٹرنیشنل دہ ڈیفرنس آن کلچر سوشل ایک نامیکل ریلیوز آر ایڈیولوجیکل نیچر یہ دونوں کی الگ الگتی ہیں ہندووں کی بھی اور مسلمانوں کی تب ہوئی جب برطانیہ نے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی اور پھر ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ جدوگت دینی کوشش کی تب ان کو پتا چلا ہے کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں میٹر ہے اور جب بھی ہندو اور مسلمانوں کی بات ہی اس وقت کے حساب سے کانگریس اور مسلملی کی بات آ رہی ہے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ اسلامیہ کالیش پشاور میں لڑکیوں سے یعنی خواتینوں سے اس وقت خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اور نوٹ کر رہا ہو بقاعدہ قرآن ایلٹیمیٹ سورس آف گائیڈننس آر اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ گائیڈننس کیوں ہیں کیونکہ مینکائنڈ انڈا گائیڈنس مرسی فورا پیپل ہو آر کرییشن ان دا سرٹین وی ان دا فیت آف کس کے لیے اللہ کے حساب سے اب آپ انداز رہ گئے ہیں we have got the greatest message in the قرآن یہ وہ قرآن کا مناسج ہے جو انسانیت کی بات کرتا ہے نہ کہ فرقہ واریت کی اب نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ وہ چیز ہے تھی جو قائدہ زموم جنہوں کو بڑی لوگوں سے انسپائریشن اور انسپریٹ مل رہا تھا آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ فنڈامنٹل اسلامی سٹیٹ یعنی کہ اسلامی اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے تئیس مارچ انسی چاریز میں بقاعدہ محمد جنہ نے فرمایا کہ ہمارا سارا دارو مدار جو چلے گا وہ کس کے پر چلے گا کس کے حقامات پر چلے گا اللہ کے حقامات پر اور کوئی بھی اس کا بانی ہو ہیڈ ہو حقامات کس کے فالو کریں گے اللہ تعالی کہنے قرآن اینڈ سننا کے آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ فنڈامنٹل اسلامی لاوز جتنے بھی آئے تھے محمد علی جنہ نے انہی کے اوپر ہی سب سے زیادہ زور دیا اور سب سے زیادہ اہمیت کا حمل دیا کہ اسلامی ریاست میں شریعت کے قوانین دیکھو یہ لکھا رولز آف اسلامی ڈمکروسی انڈیڈ اگر نوٹ کرو یہ ہمارے لیڈرانز تھے جو اہم لیڈرز تھے وہ انہیں سب سے زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے اور اگر نوٹ کرو کہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسپ بھی دینے والے جو شخص ہیں وہ کون ہیں سرسیمت خان جو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اور ان کے کانسپ کو دیکھیں گے آپ نے آج جو سیکھا ہے وہ ہم سے شیئر کریں کومنٹ کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوسروں تک پہنچائیں ہمارے کام کو بتائیں کہ ہم نے کام کیسے کر رہے ہیں ہمیں انتظار رہے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ